ہلو ریوان بلکم ٹو می چینل آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ان کی جو مشالے ہم روج یوچ کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سیئر کر دیجئے گا اور آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب جرور کریے گا تو چلیے دیکھتے ہیں ہلدی جو ہم کھانے میں روج یوچ کرتے ہیں ہلدی میں انیک آشدیہ گون ہوتے ہیں اس میں انٹی آکسیڈینٹ پایا جاتے ہیں اس کے علاوہ ہلدی میں پوٹیسیم اومیگا تھری پیٹی ایسیڈ اور پروٹین بھی ہوتے ہیں ہلدی لیور کو ڈیٹاکسیفائیڈ کرنے میں سہائک ہوتا ہے ہلدی ڈائیبیٹیز کم کرنے میں مدد کرتا ہے ہمارے روک پرتی رو دھک چھامتا کو بھی بڑھاتا ہے اور ہلدی ڈائیجیشن میں بھی مدد کرتا ہے ہلدی کا اپیوگ ہلکی پھل کی چھوٹ یا گھاؤ کو بھرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے ہمارے پھیش کے داگ دھبوں کو بھی ختم کرتا ہے اور ہلدی ڈائنٹرف کو بھی دور کرتا ہے ہلدی کا ادھک شیون کرنے سے سریر میں آئرن کی کمی ہو شکتی ہے جس سے اینیمیا ہو شکتا ہے ہلدی کو ہم کھانے میں مشالوں کے روپ میں اپیوگ کرتے ہیں اور ہلدی دھکا اور شیون بھی کیا جاتا ہے جیرہ جیرہ میں انٹی اکسیڈینٹ بہت ماترہ میں پیائے جاتا ہے اس میں آئرن، فائیبر، کوپر جیسے منرلز کا اچھا سروت ہے جیرہ ہماری روک پرتی دھک چھمتا کو مجبوط کرتا ہے اور جیرہ ویٹ لوس میں بھی مدد کرتا ہے ہلکی پھلکی سردی بکھار میں بھی آرام دیتا ہے جیرہ کے زیادہ شیون کرنے سے بلڈ سگر لیول کم ہو شکتا ہے جیرہ کو سبجیوں میں بھی رکھا جاتا ہے اور اس کا بہت سا اپیوگ ہوتا ہے بڑی لائچی بڑی لائچی پوٹیسیوم، کیلسیوم اور مینگنیسیوم کا اچھا سروت ہے بڑی لائچی بلڈ پریسر کو کنٹرول کرتا ہے تو اچھا کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے اور بڑی لائچی میں موجود انٹی اکسیڈینٹ بھالوں کو بھی مجبوط بناتا ہے جنہیں لوس سگر کی سمسیہ ہے وہ بڑی لائچی کا شیون نہ کرے یا بلڈ میں شگر کی ماترہ کو کم کر سکتا ہے بڑی لائچی سبجیوں میں مشالے کے روپ میں اس کا اپیو کیا جاتا ہے اس کا استعمال نمکین، پلاو اور بریانی جیسے چیزوں میں بھی کیا جاتا ہے دالچینی دالچینی میں انٹی کینسر پروپیٹیج پائی جاتی ہے جو کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے دالچینی ڈائی بیٹیج کنٹرول کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹریال گون پائی جاتے ہیں جو پیمپل اور ایکنے کو ختم کرتا ہے یہ بال کو لمبا کرنے میں بھی مدد کرتا ہے دالچینی سے کارڈا بھی بنایا جاتا ہے دالچینی کا ادھک شیون کرنے سے ہمارے شریر میں گلوکوج لیول کم ہو شکتا ہے جس سے ہم کمجور ہو شکتے ہیں دالچینی کا استعمال کھانے میں مشالوں کے روپ میں کیا جاتا ہے جائے پھل جائے پھل روک پرتی روڈھک چھمتا کو مجبوط رکھتا ہے اس میں کافی ماترہ میں پروٹین کیلسی ہم آئیرن آدھی پائے جاتے ہیں جائے پھل پھاچن تندر کو بھی مجبوط رکھتا ہے جوڑوں میں درد کے ساتھ ہی سوجن کی شمشیاں میں کافی راہت دلاتا ہے کینسر سے بچاؤں میں بھی جائے پھل کافی اپیوگی ہوتا ہے جائے پھل گرم ہوتا ہے اس لئے اس کا سیون گرمیوں میں نہ کریں اس کے زیادہ سیون سے ڈرائی ماؤت کی شمشیاں ہو سکتی ہے جائے پھل کو ہم کھانے میں مشالے کے روپ میں اپیوگ کرتے ہیں تو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے گا سیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو کیسا لگا موسیقی